ایک بڑی خبر کے ساتھ کریں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں مومبائی میں شردہ ہتیاکان جیسی ایک واردات لیو ان پارٹنر پر یوٹی کی ہتیا کا عاروپ ہے آروپی نے مرڈر کے بعد اشیاء کے کئی ٹکڑے کیے پولیس نے آروپی کو فلال گرفتار کر لیا ہے اس ماملے میں اور زیادہ کاربائی کرنے کے لیے فلال پولیس جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے پوسٹ مارڈرم ریپورٹ کا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مومبائی میں شردہ ہتیاکان جیسی واردات ایک طرف جہاں دیش کی راجدانی دللے میں شردہ ہتیاکان سے دللی سہم گئی اور حال فلال میں بھی ایک اور ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے تو وہیں اب دیش کی آرٹھک راجدانی سے بھی ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے اب انتواری ہمارے ورشت سنوادات ہمارے ساتھ جڑ گیاں تک جانکاری کے ساتھ ابت کیا کچھ زیادہ جانکاری اس واردات کے بارے میں دللی کے بعد یہ ایک سنسلی خیج جو ہے وہ ہتیاکان میں سامنے آیا ہے اور اس کو دیکھ کر سب ہی جو حیران ہیں پریشان ہیں کیونکہ اس واردات کا جو واقعہ سامنے آیا ہے اور یہ مومبائی میں آیا ہے میرا روڑ کے نیا نگر علاقے میں یہ سنسلی خیج جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے یہاں نیوین ریلیشنسپ میں ایک محلہ رہتی کی جنت نام کا جو ایک شخص ہے اس کے ساتھ سرسطی نام کی جو معاف کیجئے گا منوج نام کا جو آروپی ہے اس کے ساتھ سرسطی نام کی ہے محلہ رہتی تھی اور اس میں ہی اس کی حتیہ کر دی اور ابھی پلال پولیس کی جانچ میں جو اس کے گھر میں کیونکہ محلہ کے پیر برامت ہوئے ہیں باقی جو ہے اسے دسپوز اس میں کرنے کا پورا طریقہ اپنایا اور نونہ طریقہ اپنایا جو پولیس بھی اس کو دیکھ کر حیران ہے ابھی تلاشی پوری چل رہی ہے پولیس کی جانچ جاری ہے اور اس کے بعد کہاں کہاں تکنے اس کے پکڑے چیزیں ابھی کچھ بھی جانگاری سامنے نہیں آئی لیکن میرے ممندہ سے ہوئی اس حتیہ کانچ میں پورے سماج کے لیے ایک جو شدہ جیسا کانچ جیسے سوالی نشان چھوڑے تھے اس کے کئی سوال یہاں بھی اٹھ رہے ہیں جی بلکل آمید اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو لیوین پارٹنر تھی وہ چھتیس سال کی تھی اور جو آروپی ہے وہ چھپن سال کا تھا یہ اپنے آپ میں جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا ہے دونوں میں کوئی ٹین ایج والی کوئی استطیق نہیں ہے دونے میچور ہیں کافی عمر دراج ہیں اور اس کے باوجود بھی اس طریقے کا یہ گھنونا کوکرٹ تھی یہاں پر دیکھنے کو مل یہ بلکل یہ ہے اپنے آپ میں ہی ایک انوکھا معاملہ ہے کہ کس پرکار سے منجلہ رہ رہی تھی اور کیا ایسی وجہ رہی کہ اسے اس پرکار سے تدناک موت کا سامنا کرنے پڑا ابھی پولیس کی جانچ کا رشہ ہے جانچ ہو رہی ہے اور ابھی پولیس کو پورے بوڑی پاس بھی نہیں ملے ہیں کہاں ڈسپوز کیے گئے ہیں ابھی جانچ کی جا رہی ہے اور جو ممبل پولیس ہے وہ بھی ان کے ڈی سی پی جہنت بجولے میں پترکاروں کو بھی ہے جان کریدی ہے کہ ابھی پولیس جانچ کیجئے جانچ کے بعد تصویر سامنے آئے گی کہ آخر کار کہاں کہاں اس نے اس کے پاس کو ڈالا اس پول کیا اور کیا اس کے اندر نکل کر سامنے آتا ہے یہ تمام باتیں ابھی دیکھنے والی ہیں اس کے بیچے ابھی تک کیا کچھ جانکاری سامنے آئی ہے کیا وجہ رہی کہ ان وجہوں کی کیا قرآن رہے کہ اتنا خطرناک یہ قدم اٹھایا آروپی نے بلکل ہیٹیندر ابھی یہ ہے سبھی جو سوال ہے ان کے جواب ہر کوئی چاننا چاہتا ہے لیکن ابھی پولیس کے پاس مکمل جواب نہیں ہے کیونکہ اس کے ابھی جو پوری جانچ ہوگی آروپی کو جس پرکار سے گرفتار کیا جاتا کیا کچھ وہ کھلاسے کرتا ہے یہ ہے سبھی بات جو ہے اس کی پوچھتار اس کے بعد سامنے آئے گی فیلحال ایسا کہا جا رہا ہے کہ آروپی کو ہراست میں لیا گیا لیکن ابھی تک اس کا کھلاسہ پولیس میں نہیں کیا ہے ہراست میں لیا جائے گا اس کے بعد اس سے پوچھتار کی جائے گی اس کو ریوانڈ پر لیا جائے گا تمام باتیں تب کھل کر سامنے آئے گی فیلحال جو ہے اس کے کچھ جو سے میں نے پہلے بتایا کہ مئیلہ کے پہل ہی پرامد ہوئے ہیں اور باقی اس کے پاس ان کی سلاسی کی جا رہی ہے کہ کہاں اسے بسپوس کیا گیا جی چلیے بہت شکریہ آمید تمام جانکاری دینے کے لئے اور بھی نظرہ بنایے رکھئے گا تمام جانکاری آپ سے لیں گے لیکن جس طریقے کا یہ ہتیاکاند ماملہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے پہلے دیش کی راجداری دلی میں اور آپ دیش کی آردھیک راجداری ممبئی میں اس طرح کا ماملہ پورے دیش بھر میں سنسنی فیلا دینے والا یہ ماملہ کیونکہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ لیوین پارٹنر تھے دونوں اور جس طریقے سے ہتیا کی گئی ٹکڑو ٹکڑو مشریر کو کٹ دیا گیا اس کے بعد کھکر میں اوبالنے تک کی جانکاری سامنے آ رہی ہے تاکہ بدبو نہ فیلے اس طرح کی درندگی جو ہے وہ یہاں پر اس واردات کو انجام جو ہے آروپی نے دیا ہے